اسلام علیکم اسلامباد ویکنڈ نیوز سے میں ہوں اسلام علیکم اور اسلامباد میں جو سیاسی درجہ رہتا ہے وہ دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے اور اپوزیشن ٹاف ٹائم دینے جا رہی ہے حکومت کو یا پھر حکومت اپوزیشن کو ٹاف ٹائم دینے جا رہی ہے اس کا فیصلہ بہت جلد ہونے والا ہے کیونکہ تحریک ادم اعتماد اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے جمع کرا دی گئی ہے اور اس تحریک ادم اعتماد کے بعد جو پروسیجر ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شی تحریک ادم اعتماد جب اپوزیشن کی جانب سے سیمیٹ ہوتی ہے تو اس کے پندرہ دن کے اندر اندر اجلاس طلب کیا جاتا ہے اور اس اجلاس میں پھر ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ اندیجے میں پھر اس کا انٹسین لیا جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے ادم اعتماد پر اپوزیشن کا میاب ہوئی ہے یا گورنمنٹ تو ابھی آج تقریباً چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے تحریک ادم اعتماد سبمیٹ کی گئی تھی یعنی کہ اب ٹوٹل چودہ دن باقی بچے ہیں چودہ دن کے اندر اندر اجلاس ہوگا اور اس میں مزید جو دن ہے وہ کام ہو سکتے ہیں کیونکہ آگے او آئی سی کا اجلاس آ رہا ہے تو اس اجلاس سے پہلے پہلے یہ کام نپٹانا پڑے گا تو جس دن اجلاس ہوگا اس دن کیا صورتحال ہوگی اس کا کیا پروسیجر ہوگا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا دیتے ہیں کہ جس دن یہ اجلاس ہوگا جس میں تحریکیت میں اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اس دن پارلیمنٹ ہاؤس کے انٹرنس پہ ہر جو رکان ہے وہ آگ کر اپنے اپنے انٹری کروائے گا کہ کون حکومت کی طرف ہے کون اپوزیشن کی طرف ہے اور اس کے بعد انٹری ہوگی اور جب انٹری ہو جائے گی تو جو حکومتی اراکین ہیں وہ ایک سائٹ پہ بیٹھیں گے اور جو اپوزیشن جماعتوں کے اراکین ہیں وہ دوسری طرف بیٹھیں گے تاہم جب ووٹنگ ہوگی تو وہ آمنے سامنے ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ڈسینن لیا جائے گا کہ کون سی سائیڈ زیادہ مضبوط ہے کہ سائیڈ سے زیادہ ووٹس پڑے ہیں اور کون اس میں ون کرتا ہے اس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ جی اگر اپوزیشن کا کوئی ارکان حکومت کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس کو ڈیفیکلٹی ہوگی لازمی بات ہے اسی طریقے سے اگر حکومت کے کچھ لوگ جیسے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ان کے حکومت کے داس سے بارہ لوگ ان کی جیبو میں ہیں تو جب اگر ایسا ہوتا ہے تو جب وہ گیٹ سے انٹر ہوں گے تو ان کو دوسری سائٹ پہ جانا پڑے گا تو اس وقت چونکہ یہ جو اس طریق ہے کہ behind the scene politics اور ہی ہوتی ہے اس میں سامنے آ کر تو حکومت گرف سے کوئی بھی ارکان یہ نہیں کہتا کہ ہم دوسری طرف جار گئے ہیں اس لیے وہ چپ کر کے اس وقت ووٹنگ میں کوئی مسئلہ کر سکتے ہیں لیکن جب یہ طریقہ ایسا ہوگا کہ گیٹ پر ہی سب کو پتا چل جائے گا کوئی کون کدھر جا رہا ہے تو اس میں یہ لوگ محتاط ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو بھی ہو سکتا ہے اور حکومت کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت کا کبھی کہنا ہے کہ اپوزیشن کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور اسی طرح جو اپوزیشن ہے ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن جب یہ گیٹ سے انٹری ہوگی اس طریقے سے تو اس وقت یہ چیزیں ایکسپوز ہونے کا ایکسپوز ہو سکتی ہیں اور چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اور اس چیز سے بچنے کے لیے ایکسپوز ہونے سے بچنے کے لیے یہ جو ایک behind the scene politics ہوتی ہے یہ شاید کام نہ آ سکے اس بار تو اس کے ساتھ ساتھ جی جو ریسنٹ development ہے اپوزیشن کی جو طریقہ دمی اعتماد ہے اس والے سے جو کابشیں ہیں اپوزیشن کی وہ جاری ہیں اور اس میں جو ریسنٹ development ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے چودری شجاعت کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کافی چیزیں برادران نے کچھ شرائط رکھی ہوئی تھی کہ ہم فلاں فلاں شرائط پر اپوزیشن کا ساتھ دیں گے طریقہ دمی اعتماد میں تو ان شرائط سے اس نے back step کیا ہے اور انہوں نے ان شرائط کے بغیر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعدا کیا ہے اور یہ ایک اہم development ہے اب تک کی طریقہ دمی اعتماد پیش ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو سب سے اہم development ہے اس کے علاوہ جی کل جب طریقہ دمی اعتماد پیش ہوئی اس کے بعد بلاول بھٹوزرداری جو کہ سندھ سے ایک مارچ لے کر آئے تھے اسلام آباد میں تو وہ اسلام آباد میں پہنچے ڈی چوک پر انہوں نے اپنا پاور شو کیا اور اس سے بھی ایک میسج دیا حکومت گو کہ ہم آپ کو tough time دیں گے گو کہ ان کی جو ساری محنت تھی وہ صرف ایک slip of time کی وجہ سے ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے انہوں نے کہنا تھا کہ اسلام آباد میں آج کچھ لوگوں کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آج کامپینٹ ٹانگ رہی ہیں تو اس وجہ سے ان کی جتنے بھی effort تھی اس کو اگر ہم سوچل میڈیا پر دیکھیں تو آج trend بھی جال رہا ہے کامپینٹ ٹانگ رہی ہیں کے نام سے تو بلاول کرنے کچھ اور آئے تھے لیکن ان سے slip of time ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک سوچل میڈیا پر ایک نئی hype create ہو گی اور ایک نئی طرف چلی گئی ساری ان کی جو effort تھی اس کا ایک جو بہاؤ تھا وہ ایک نئی طرف چلا گیا اور جو جیالے ہیں وہ اس چیز کو defend بھی کر رہے ہیں کہ جس slip of time ہی تھا کیا ہوا لیکن یہ ہے کہ اس کا no doubt کہ slip of time ہا ہو جاتا ہے انسان سے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بلاول سے کیوں ہوا ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو negative impact ہے وہ یہ پاٹ رہا ہے کہ جو بلاول کی effort تھی جو بلاول کا ایک power show تھا پچھتے آٹھ دا دن سے ایک ویپلز party کی ہوا بنی ہوئی تھی اس پر تھوڑا سا نا وہ سوچل میڈیا پر وہ چیز discuss نہیں ہو رہی بلکہ یہ بلاول کی جو سرپ اٹھانگ ہے یہ discuss ہو رہی ہے تو ایک تو یہ تھی اور اس کے بعد تحریکی عدمی اعتماد پیش ہونے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ایک اور بڑی development ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر عمران حان کو موقع ملا آج لوگوں سے خطاب کرنے کا اور وزیراعظم عمران حان ویسے بڑے جارحانہ انداز میں خطاب کرتے ہیں اور تحریکی عدمی اعتماد جب پیش ہوئی اور اس کے چوبیس گھنٹے بعد ان کو یہ موقع مل گیا تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ وزیراعظم ہیں انہوں نے بالکل اسی طرح سپیچ کی جیسے وہ کنٹینر پر چٹ کے کہتے تھے وہ فضلو اور ڈیزل اور زرداری اس طریقے سے وہ بالکل جارحانہ انداز میں سامنے آئے اور ان کی جو باڈی لینگنجس تھی اس سے وہ بالکل بگر پڑھائے ہوئے نہیں لگ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نمبر گیم ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپوزیشن کو آرام سے اس میں شکاست دے رہیں گے اور انہوں نے کہا بھی کہ زرداری تم میرا ٹارگوٹ ہو جیرازم عمران حان نے آج زرداری کو واضح طور پر کہا کہ آپ میرا ٹارگوٹ ہو یہ ایک بار ناکام ہونے دو عدم اعتماد تو پھر میں تم سے پوچھوں گا تو بڑا جارحانہ انداز میں انہوں نے تقریب کی اور ان کی تقریب سن کے لگ یہی رہا تھا کہ وہ جتنے کنفیڈنٹ ہیں تو ان کے پاس نمبر گیم ہے وہ پوری ہے تو ابھی چودہ دن ہیں اور ہر دن بڑا امپارٹنٹ ہے ہر دن ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے تو تحریکی عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد جو جو ڈیویلمنٹس ہوتی جائیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور اگر آپ نے چینل پر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور دیکھتے رہیں اسلامباد ویڈیوز اسلام علی کی سائنڈنگ آؤ اللہ حافظ